بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوبر فرنڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوک کے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور میں آج آپ کے ساتھ جو روس اندکیشن میں ریسپی شیئر کر رہی ہو وہ ہے کرسپی فرائی بھنڈی کی ریسپی بہت زبردست سی ہے دلیشیس سی ریسپی ہے آپ اسے سنیک کے طور پر یوز کر سکتے ہیں بہت زبردست سی ہے بنتی ہیں کرکری سی کراری سی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے یہ ٹوٹ رہی ہے بلکل کرسپی ہے بنی ہے تو آپ نے بھی بلکل ایسی ہی بنانی ہے تو اس کے لئے ریسپی دیکھنی ہے تو یہ دیکھیں میں نے بھنڈی کو اس طریقے سے لمبائی میں کٹ کر لیا ہے ایک بھنڈی میں سے چار پیس کٹ کی ہے اس کے اگر بیس زیادہ موٹے ہوں تو ان کو آپ ریموف کر دیں اگر چھوٹے چھوٹے پتلے ہوں اب اس میں ہم ہلڈی ڈال دیں گے اور ساتھی اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے اور یہ میں نے آدھا کھانے کا چمچ اس کے اندر شامل کی ہے maladہ پورڈر یہ بھی آدھا کھانے کا چمچ اس کے اندر ڈالیں گے zیرا پورڈر یہ لے لیا ہے آدھا چھاے کا چمچ شuir قریب اور ساتھ ہی اس کے اندر پیسا ہوا گرم مسالہ یہ بھی ہاف ٹیسپن کے قریب شامل کریں گے نمک ٹیسٹ کے حساب سے اسی وقت ہم شامل کر دیں گے اور ایک لیمو کا رس اچھی سی کھٹاس کے لیے اس کے اندر ہم ڈالیں گے اگر آپ کے پاس بڑا لیمو ہے تو ایک ڈال دیں ونہ آپ دو لیمو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس لیمو نہ ہو تو آپ آمچر پورڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ان سارے سپائسز کو اچھی طریقے سے بھنڈی کے ساتھ مکس کریں گے اس کو اچھی طریقے سے ایسے مکس کریں گے کہ یہ ساری بھنڈیوں پر لگ جائے سارے مسالے جو ہیں ہمارے بس اچھے طریقے سے آپ نے چمچے کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے آپ اس کو مکس کر لیں یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھنڈی پر اچھی طریقے سے یہ مسالہ جو ہے کوڑ ہو چکا ہے تو بس آپ نے اس کو اچھی طریقے اسی طریقے سے کرنا ہے اور بھنڈی آپ نے پہلے دھونے کے بعد ڈرائے کرنی ہے لازمی اب اس کے اندر ہم نے دالنا ہے دو کھانے کے چمچ بے سن لے لیا ہے میں نے اور ساتھ ہی اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ میں نے لیا ہے کون فلور اس کو اچھی طریقے سے چھان لیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی باریک ہو جائے چھن جائے کوئی کچھلا نہ ہو اس کے اندر بے سن کے اندر اگر کوئی چھلکے وغیرہ ہو تو وہ بھی سارے اس کے اندر سے ہٹ جائیں کوئی گھٹلی نہ بنے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اچھی طریقے سے چھان لیا ہے اس کے اندر اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں مسترڈ پیسٹ یہ بہت اچھا لگتا ہے ذائقہ دیتا ہے اس کے اندر تو یہ ڈال رہا ہے میں نے تقریباً آدھا کھانے کا چمچ اور اس کو اب ہم نے میکس کرنا ہے اچھی طریقے سے چمچے کی مدد سے اس کو ہم نے میکس کرنا ہے سکیچولا یا ہاتھ سے بھی آپ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے یہ اس کے اوپر کور ہو چکے ہیں ساری بھندیوں کے اوپر آپ کو اگر لگے کہ اس وقت پانی کی ضرورت ہے تو تھوڑا پانی آپ ڈال سکتے ہیں ورنہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو تھوڑی دیر ایسے ہی لگا کے اس کو کور کر کے رکھ دیں تاکہ بھندی جو ہے اپنے پانی چھوڑے کیونکہ اس کے اندر نمک بھی ہم نے لگایا ہوا ہے تو یہ جو ہے بیسن اچھے سے اس کے پر بیٹھ جائے گا لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو تھوڑا سا بس اس طریقے سے پانی کا چھڑکاؤں کریں ہاتھوں کی مدد سے اور پھر اس کو اچھی طریقے سے پھر سے اس کو آپ میکس کریں تاکہ بیسن جو ہے اس کے اوپر اچھی طریقے سے چھپک جائے کہیں ہٹے نہیں اس کے اوپر سے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کلر اس کے اوپر آپ بیسن اور مسالوں کا مل کر کڑھائی میں ہم نے پہلے ہی آئل گرم کرنے کے لئے دکھ دیا تھا اور اچھی طریقے سے گرم ہو چکا ہے تو اب ہم نے اس کے اندر بھنڈی کو ڈالنا ہے ہاتھوں کی مدد سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طریقے سے میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں بس آپ نے اسی طریقے سے بھنڈیوں کو فرائے کرنا ہے جب تک یہ کرسپی نہیں ہو جاتی اچھا سے ان کے پر کلر نہیں آجاتا آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے بہت زبدست یہ بنتی ہیں کرسپی کرسپی سی بچے بہت زیادہ شوق سے کھائیں گے تو آپ اسے اس طریقے سے ضرور بنائیں تھوڑا ڈیفرنٹ سٹائل ہو جاتا ہے تو چیز اچھی بھی لگتی ہے تو دیکھیں آپ یہ کتنا اچھا لگ رہی ہے اور بچی طریقے سے اس کو آپ فرائے کریں جب تک اس کے اوپر کلر اچھے سے نہ آجائے اور آپ کو لگے کہ ہاں یہ کرسپی ہو گئی ہیں تو بس اب اس کو آپ نکالیں گے اور اسے آپ اسے سرف کریں کیچپ اور چاٹ مسالے کے ساتھ اس کو آپ سرف کریں بہت زبدست یہ لگتی ہے تو کیسی لگی آپ کو یہ میری ریسیپی آپ مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی بیلا ایک انگری پیلیس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنچ سکے تو ایسی ہی سیمپل اور ایزی سی ریسیپیز آپ کو میرے چینل پہ ملیں گی تو میرے چینل کا وزٹ کریں بہت اچھی سی آپ کو ریسیپیز ملیں گی جو گھر کے مسالوں سے اور آسانی سے بن جانے والی ریسیپیز ہیں کہ آپ کوئی جھنجٹ بھی نہیں ہوگی اور آپ ریسیپی آرام سے بنا لیں گے ایسی ہی مجھے سپورٹ کرتے رہیں اور مجھے اگلی ویڈیو تک دیجئے جازت اللہ حافظ